تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جانا وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اور اکثر انسان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے سا لائف میں ایسا ہر فیصلہ اللہ کے حکمت سے بھرا ہوا ہے اور اس خیر سے بھرا ہوا ہے واللہ یعلمو وانتم لاتعلمون اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن تم اس بات کو نہیں جانتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ I would prefer eating a burning coal It burns what it burns and leave what it leaves No matter how much damage it creates and causes Rather than saying کہ I wish Allah subhanahu wa ta'ala have done it this جو اس نے نہ کیا ہو یا میں یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ کام نہ کرتے جو اس نے کیا ہو سبحان اللہ ہی سیٹھ کے ان کلمات و کہنے سے بہتر ہے میں کول کھا لوں گا جلتا ہوا کہ یہ کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں کہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ کام کرتے تھے اور ایک انسان کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے یا کس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا علم میں ہو جائے کامل علم میں کہ اگر یہ عورت اسے مل گئی تو شی بل لیڈ ہم ٹو ہل فائر یا اگر یہ مرد اس عورت کو مل گیا تو یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے یا اگر اس کا بزنس اسٹیبرش ہو گیا تو یہ اتنا باغی ہو جائے گا گناہوں میں پڑ جائے گا مال کی ویسے کہ یہ جہنم میں چلا جائے گا اور جب اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ پھر قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ ہی مجھے نظر بد لگئی اللہ ہی مجھ پہ جادو ہو گیا اللہ ہی میں برباد ہو گیا ابن مسود کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پرسی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وہ زندگی کے تیس سال آخری تیس سال صحابی جلیل بستر پہ تھے اور جب ان کے پاس علماء آئے اور انہیں ان کے حالت دیکھی کہ تیس سال سے اب اس طرف پہ ہیں تو انہوں نے felt sorry for this تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے بارے میں اتنا برا سوچ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس حالت پہ ہم لوگ پرشان ہیں اور اتنی برا حالت تھی کہ he couldn't sit up and he couldn't stand and people would have, they had to dig a hole in this bed کہ وہ اپنے آپ کو relieve کرےcomb ایسے حالت میں imagine جس میں بیٹھ سورس پڑ جاتے ہیں اور جسم میں مختلف خڑے ہو جاتے ہیں دانیں نکل آتے ہیں اور جسم خراب ہونے گلنے شروع ہو جاتا ہے تو امران حسین نے کہا کہ اللہ ہی میں تمہیں ایسی باب بتاتا ہوں کہ میری موت سے پہلے کسی کو نہ بتانا اور کہا کہ میرے اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی خیر نصیب ہوئی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور انجلوں نے میرے اور انجلوں نے سلام پہلے اور میں نے سلام پہلے اور اللہ تعالی نے میرے لئے اس صبر پہ جو عجر کا بندوبست کی ہے وہ اٹس انمیجنیبل اور انجلوں نے سٹیٹمنٹ جو مجھے دیرے تو اللہ جو میرے رب کو پسند دے مجھے پسند دے کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس دنی مالا کے حکم سے ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے چاہے پتہ بھی گرتا ہے وہ اس کی مرضی سے گئرہ ہے تو اگر میں جا رہا ہوں میرا ایکسیدنٹ ہوا اور میرا ہاتھ کٹ گیا تو اس میں اللہ کی مرضی تھی لیکن مجھ میں وہ سمجھ نہیں تھی خوصیتا ہے کہ میرے ساتھ سے کسی قتل ہونا ہوتا یا میں ساتھ سے گناہ کرتا ہے جو مجھے جہنم میں لے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے مجھے بچانا چاہا اپنے کامل علم کی وجہ سے سو ہر چیز اللہ تعالی کی اس میں خیار و برکت بھری ہوئی ہے تو اس کے الحکیم ہونے پہ ٹرسٹ کرنا دوسری پوائنٹ اس کا حکیم ہونا اس کا العلیم ہونا his knowledge تھرڈ پوائنٹ he is الحکیم وزنم سے بھرپور اور فرث پوائنٹ وہ ہر چیز پر قادر ہے he is القدیر اللہو یحفعلو ما یشع وہ جو چاہے کرتا ہے اس کو بھی روک نہیں سکتا وہ بادشاہ ہے تمام آسمان و زمینوں کا بادشاہ وہ ہے وہ king ہے it is his kingdom وہ جو چاہے کرے یخلو کو ما یشع و یختار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جو چیز مرضی پیدا کرنا چاہوں اور جس کو مرضی چوز کروں میری بادشاہت ہے کون اللہ تعالیٰ سے سوال کرسکتا ہے تو جو کرنا چاہے کرسکتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے اور جس چیز کا حکم دینا چاہے دے سکتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے تو جو کوئی پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کچھ رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کی یہ بادشاہت جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں وہ اسی کی ہے جو جسم اس نے ہمیں دیا ہوئے یہ اسی کا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے وہ ہمیں اون کرتا ہے ہمارے مہباب کو اون کرتا ہے ہمارا رزق آسمان سے بارش ہر چیز جو ہر نظر ہمارے آنکھیں بصیرت دیکھ رہی ہے یہ اس کو اون کرتا ہے وہ جو چاہے کرے ہیں کچھ سوال نہیں کرسکتا اس سے اس کی بادشاہت ہے اس کی بادشاہت ہے اس کا حکمران ہے وہ وہ جو مرضی کرنا چاہے لیکن پھر بھی اتنا رحیم و کریم حکمران ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ ظلم حرام کر دیا کہ میں ظلم نہیں کروں گا تو believing in the قدر of Allah سبحانہ وتعالی and his might and his power کہ